اسلام علیکم بعض وقت آپ نے کرکٹ کے میدانوں میں چھکے چوکے وکٹس کرتے ہوئے یا پھر سیلیبریشن کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان کرکٹس کا ذکر کرنے جا رہے گئے ہیں جو پیدا تو کسی اور ملک میں ہوئے مگر بینل اقوامی کرکٹ کی نمائن کی کسی اور ملکی کی یقینا یہ آپ جان کر حیران تو ہوں گے مگر آپ کی کرکٹ کے حوالے سے معلومات میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوگا اگر آپ اس کرکٹ کے کافلے میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے گئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ریڈ پٹن پر کلک کر کے اور نوٹیفکیشن پر بھی لازمی سون کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی بڑی آگزم کی ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور ہاں دوستو ایک منٹ کے ایک ویڈیو نیچے لنک نیچے دسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کو کومنٹ سیکشن میں پین بھی گیا ہے ایک ایسا وزیفہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے جو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو پسند بھی آئے گا آپ اس کو امپلیمنٹ میں کریں گے اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پلیز اس ویڈیو کو جا کے دیکھئے گا لنک نیچے دسکرپشن میں ہے کومنٹ سیکشن میں پین بھی گیا ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عمران طاہر سب سے پہرے اس کلاری کا ذکر کرتے ہیں جو کافی عرصہ سے جنوبی افریقہ کے فتوات میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے ان کا نام ہے عمران طاہر اور ان کا تعلق کسی اور ملک سے نہیں بلکہ پاکستان سے گیا وہ پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے جنوبی افریقہ کے جانب سے اپنے کریئر کا غاز 2011 میں کیا تھا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور جنوبی افریقہ کے لیے لا تداد کامیابیاں سمیٹی ان کو ابتل قادر کا شگردی بھی کہا جاتا ہے ویسے ان کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے کیون پیٹرسن پیٹرسن انگلینڈ کے کافی کامیاب بلے بازوں میں شمار کیے جاتے تھے اور انگلینڈ کے کپتان بھی رہ چکے گئے لیکن کیا آپ جانتے گئے کہ ان کا تعلق انگلینڈ سے نہیں بلکہ جنوبی افریقہ سے گیا وہ جنوبی افریقہ کے شہر پیٹر میٹ برگز میں پیدا ہوئے انہوں نے انگلینڈ کی جانب سے اپنا پہلا میٹ زنبابے کے خلاف 2004 میں کھیلا تھا اور بہت لمبے عرصے تک یہ انگلینڈ ٹیم کی نمائنگی بھی کرتے رہے درگ نینس دوستو نینس ان کلانیوں میں سامل ہیں جنہوں نے دو ملکوں کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیا انہوں نے اپنا پہلا میٹ نیدرینڈ کے لیے انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا تاہم بعد جسا انہوں نے اسٹیلینڈ ٹیم کو جوان کر لیا اور اگست 2009 میں سکوٹ لینڈ کے خلاف انہوں نے محس میں اسٹیلیا کی طرف سے ڈیبیو کیا آدل رشید آدل رشید پاکستانی نیاز برطان میں کریکٹر ہے کیونکہ ان کی فیملی کا تعلق پاکستان سے تھا ان کی فیملی کا تعلق میرپول ازاد کشمیر سے تھا اور وہ انیس سو سٹسٹ میں پاکستان سے جلت کر کے برطانیہ میں قیام پذیر ہو گیا انہوں نے انگلینڈ کے جانب سے اپنے کریئر کا غاز 2009 میں کیا تھا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ابھی بھی کبھی کبھار یا پاکستان کا چکر چکر ضرور لگاتے رہتے گئے یہ بھی انگلینڈ کے کریکٹر ہیں اور کیون پیٹروسن کی طرح ان کا تعلق بھی جنوبی افریقہ سے گیا وہ کیپ ٹاؤن میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے بینار قوامی کرکٹ انگلینڈ کی نمائنکی کر کے کی ان کے کریئر کا غاز انگلینڈ کے جانب سے 2009 میں ہوا جنتین ٹرورٹ ان کی لادیوں کے فریسٹ میں شامل ہے جن کے ایک روزہ کرکٹ میں بیٹنگ آسٹ پچاس سے زیادہ ہے این مورگن دوستو این مورگن بھی انگلینڈ کی جانب سے کرکٹ کھیلتے گئے ان کی موجودہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میں بہت اچھی کیپٹنسی دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی ان کی لادیوں کے فریسٹ میں اپنا نام درج کروا چکے گئے جو دو ملکوں سے کرکٹ کھیل چکے گئے دراصل این مورگن آئی لینڈ میں پیدا ہوئے اور کرکٹ کا غاز بھی آئی لینڈ میں ہی کیا وہ 2003 سے 2009 تک آئی لینڈ کے لیے ہی کھیلتے رہے اس کے بعد سے لے کر اب تک انگلینڈ کی جانب سے یہ نمائنکی کر رکی گیا اور سال 2019 میں انہوں نے انگلینڈ ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بھی بنویا تھا مطلب ہے کہ ایک کے ورلڈ کپ جیتوائے تھا سکندر رضا بٹ سکندر رضا بٹ پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے لیکن ان کا کرکٹ کیریئر زمباوے میں شروع ہوا پاکستان کی جانب سے نہیں بلکہ زمباوے کی جانب سے انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پہلا میچ کرا ان کے ٹیسٹ کری کے گاغاز پاکستان کے خلاف 2013 میں ہوا تھا جس کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ان کی بھی زمباوے کیلکے بہت زبردست قسم کی کارکردگی رہی ہے اسمان خواجہ دوستو اسمان خواجہ اسٹیلیا کی نمائنگی کرنے والے بائیں ہاتھ کے بیرسمن ہے لیکن ان کے پیدایش اسٹیلیا میں نہیں بلکہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوئی ان کا پورا نام اسمان تارے خواجہ ہے انہوں نے اپنے کریئر کا گاظ 2011 میں انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ سے کیا ان کی بھی اسٹیلیا کے لیے لا تعداد پر فارمیسس رہا چکی ہیں اور اسٹیلیا ٹیم کو کئی میچے جیدوا بھی چکے ہیں لیوک اور ڈرونکی ڈرونکی بھی ان کی لیڈوں کی فرست میں شامل ہوتے گئے ہیں جنہوں نے دو ملکوں کی جانب سے پینل اقوامی کرکٹ کھیلی گیا انہوں نے 2008 میں اسٹیلیا ٹیم کی نمائنگی کی تاہم 2013 میں ان کو فیر نیوزیلینڈ کی نمائنگی کا موقع ملا انہوں نے بہت زبردست قسم کی پر فارمیسس نیوزیلینڈ کے لیے دیکھ ہے ملا شبا ایک اچھے وکٹ کیپر بیٹسمن کے دور پر تصور کیا جاتے گیا اور دنیا میں ان کے اچھی خاصی چان پہچان بھی گیا گلودین نائب گلودین نائب پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے کرکٹ کا غاز کسی اور ملک سے کیا وہ ہے ہمارا مسائے ملک افغانستان جو یہاں دوستو افغانستان کی نمائنگی کرتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا غاز کیا ان کے کریئر کا غاز دو در گیارہ میں افغانستان اور کینیڈا کے خلاف محص سے ہوا جس کے بعد انہوں نے دوبارہ مڑ کر پشاور کو تو دور کی بات پاکستان کو بھی نہیں دیکھا اور افغانستان کی ٹیم کی نمائنگی کرتے گئے گیا کولن منرو نیوزی لینڈ کے جاریہ مسائج بلے باس اوپننگ بلے باس کولن منرو سے بھی آپ لوگ ضرور واقف ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کے نہیں بھلکہ سعود ایفریکہ کے کھلاڑی ہیں بلکل چیز سننکی ہیں اور آج کل تو دنیا میں ان کا بہت بڑا نام اور مقام ہے کیونکہ ایسے کچھ چکے مارتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں رہ جاتے ہیں جوفرا آرچر یہاں پہ بھی انگلینڈ ٹیم نے بڑا میدان مار لیا ویسٹ انڈیز کے کچھے خاصے بولر کے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑا بھی ایسا کہ بھئی کیا کمال کا بولر ہے ہر کوئی اشک اٹھتا ہے ان کے بولنگ کو دیکھ کر یہ ہے جوفرا آرچر اور یہ ویسٹ انڈیز سے تلق رکھتے ہیں انگلینڈ سے نہیں ویسٹ انڈیز سے تلق رکھتے ہیں عماد وسیم آج کل پاکستان کے موجودہ ٹیم میں جو سب سے تیز ترین انگلیش بول سکتا ہے تو وہ عماد وسیم ہے جی ہاں دوستو صحیح سن رکھے گئے عماد وسیم اچھے خاص انگلیش بول لیتے ہیں اس انگلیش بولنے کی خاص پجچی ہے کہ یہ پاکستان سے نہیں بلکہ انگلینڈ سے تلق رکھتے ہیں جی ہاں دوستو انگلینڈ میں کی پیدا ہوئے تھے لیکن اب یہ پاکستان ٹیم کی نمائد کی کرتے ہیں اور پاکستان انڈرائنٹین ٹیم کی قبطانی بھی کر چکے ہیں کیسے لگے آج کی ویڈیو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ اگر آپ ہمارے کافلہ کے اندر شامل ہو جائیں گے تو آپ کو بہت زبردست قسم کی دنیا کی تمام تر اسلامیک ویڈیوزوں ساری ویڈیوز ملتی رہیں گے ایک اسلامیک ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے کومنٹ سیکشن اپن بھی ہے اس کو بھی جا کے دیکھئے گا اللہ ہم سب کا امیو ناصر ہے